مینٹل ہسپٹل لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے یہ دو ویڈیوز اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے ایکچولی یہ فیس بک کی ویڈیو ہے پھر فیس بک سے ایک کلپ نکالا گیا جو ویڈس اپ گروپ میں بھیجا گیا پھر ویڈس اپ گروپ سے ہوتا ہوا یہ ٹویٹر پر آیا اور وہاں سے کافی وائرل ہوئی اس ویڈیو کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک چرچ ہے جو کہ لاہور کے مینٹل ہسپٹل کے اندر آرزی طور پر ایک آڈوٹریم حال میں بنایا گیا ہے ایک کانفرنس حال کے اندر بنایا گیا ہے مطبق سہولت دی گئی ہے کرسچن برادری کو مسیحی برادری کو جو اس ہسپتال کے اندر جاپ کرتی ہیں نرسس ان کو کہ آپ اپنی عبادات اس چرچ کے اندر آ کر کر سکتے ہیں زبردست چیز ہے بڑی بات ہے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے جتنے بھی منصوبے لگائے جائے وہ کم ہے اور لگانے چاہیے ان کو اور تحفظ دینا چاہیے اس حوالے سے پوری دنیا کو خدشات ہے اور اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں آپ نے کچھ دن پہلے جمرات کو ہی دیکھا کہ یورپی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا اسی حوالے سے بل میں تو بہت ساری چیزیں تھی میں نے آپ کو بتا دی تھی لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ پاکستان میں اقلیت کو تحفظ نہیں دیا جاتا ان کو ان کے حقوق نہیں دیا جاتے تو یہ ایک عالی مثال بنی ہوئی تھی اور اس حوالے سے کرسچن برادری جو مسلم نرسز تھی ان کی تعداد غالباً بیس یا تیس ہے وہ خوش تھی اس حوالے سے کسی قسم کی ان کی شکایت سامنے نہیں آ رہی تھی لیکن یہ تین یا چار اپریل کو واقعہ پیش آیا کہ کچھ مسلم نرسز جو کہ بیس یا تیس یا چالیس ہے وہ ایک دم سے اس کانفرنس حال میں گھسی ہیں اور گھسنے کے بعد وہاں پر انہوں نے نات پڑھنا شروع کر دی اور مسلسل تو نات پڑھتی رہی جس کی ویڈیو بھی آئی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اور اس کے بعد انہوں نے ان خواتین کو جو مسلم جو کرسچن خواتین ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کریں آپ اگر کسی غیر مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ تبلیغ دے آپ ان کو بتائے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام پوری دنیا کے لئے رحمت العالمین بن کر آئے ان کی اخلاقیات ایسی تھی ہم ان کو فالو کرتے ہیں آپ بھی ان کو فالو کریں تبلیغ کا بہت اچھے طریقے بہت الگ طریقے ہو سکتے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کہیں کہ بھائی مذہب تبدیل کرو نہیں تو تمہاری ایسی کی تحصیل لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوا اس کا بیگرانڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیگرانڈ ایسا ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان میں بہت مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک بندے کے پلات پر قبضہ کرنا تھا یا کچھ پیسوں کا معاملہ ہو اور اس کے بعد اس طرح کا ایک الزام لگا کر پھر اس کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا ماضی میں تو کچھ اسی طرح سے دوبارہ سے تاریخ یہاں پر دہرائی گئی لیکن اس کی ویڈیو بن گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پھر ایک اور ویڈیو بنی جو جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ یہ جو مسلم خواتین نرسل ہے اور جتنا مسلم سٹاف ہے میڈیکل سٹاف ہے یہاں ہسپتال کا انہوں نے اس آڈٹیریم کے اردگرد اس ہسپتال کے اردگرد ایک مارچ کیا اور اس میں انہوں نے نامو سے رسالت کے حوالے سے تکبیر کے حوالے سے نارے لگائے یہ والی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہائی اتھارٹیز کو پتا چل گیا پنجاب حکومت کو پتا چلا اور ان کو انٹرفیر کرنا پڑا البتہ جو ہسپتال کی اپنی انتظامیاں ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک میٹنگ بلائی دونوں پارٹیوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک پیپر کے اوپر صلاح ہوگی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کے کوئی درخواست نہیں دیں گے ان کی صلاح ہو چکی ہے اچھا پاکستان کے اندر توہین مذہب کا توہین رسالت کا قانون موجود ہے 295 ب اور سی اگر یہ کرسچن نرسز ان مسلمانوں کوئی مسجد میں جا کر اپنی مذہب کے مطابق کوئی کلام پڑھتے تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ پتا ہے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے بہت ہی اچھی طرح پتا ہے مسجد تو چھوڑے اگر باہر بھی کوئی اس طرح کا معاملہ دور دور تک اس طرح کا کوئی تعلق بھی نہ ہوتا کسی نے خار نکالنے کے لیے تو کیا کچھ اس کے پاس اس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہوا بھی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو تو کچھ لوگ مارتے نہیں ہیں لیکن وہ پولیس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ کہتے کہ جناب یہ کرسچن ہے یہ ہندو ہے اس نے توہین رسالت کی ہے یا توہین مذہب کیا ہے یا توہین خدا کی ہے تو آپ اس کے اوپر 295 اے بی سی سیکشن لگا کے اس کو گریفتار کریں ہم اس کو ثابت کریں گے پھر وہ کوٹ میں جاتے ہیں سزائے موت ہو جاتی ہے پھر اس کو لمبی جیل ہو جاتی ہے تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان نے اٹھ کر وہ لوگ جو ایسے معاملے میں جو وہ مذہبی جماعتیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں ان کی جو اس نعرے کے اوپر آتے ہیں سامنے اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر اسی کاؤس کی بنیاد کے اوپر سڑکے بھی بند کرتے ہیں دھرنے بھی کرتے ہیں جلوس بھی کرتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں سیاست بھی کرتے ہیں ووٹ بھی مانگتے ہیں کہ کسی نے اٹھ کر بیان دیا کہ یہ جتنی مسلم خواتین نرسز ہے جنہوں نے جبری طور پر مذہب کرنے کا کہا جو کرسچن نرسز ہے خواتین نرسز ہے ان کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ان کی عبادتگاہ کی توہین کی کہ کسی نے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف بھی توہین مذہب کا مقدمہ ہونا چاہیے کسی نے بھی نہیں کہا پھر ہم کہتے ہیں ہم تو اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھے شدر ہیں لا تعداد واقعات ہے بس کئی جگہ پر ان کی ماری جاتی ہے مت اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے پھر اس کے اوپر لوگ کومنٹس کرتے ہیں حالانکہ ایسے ٹاپک پر میں ابھی بہت چیزیں حضم کر رہا ہوں جو مجھے پتا ہے جو ریالٹی ہے اس کے پیچھے اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ خوف کہا جائیں گے پھر لیکن اگر میں نے بتا دیا پھر میں نے نہیں بچنا پھر میں نہیں بچوں گا جو الفاظ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی تھوڑا بہت خوف محسوس ہو رہا ہے ایسے ٹاپک کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا یہاں پر ہاں ہندوستان میں کچھ ہو جائے مندروں میں اس کو ہم سب لوگ ہاتھ ڈال دیتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو چرچس کے اندر عیسائیوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر جس طرح ہندو لڑکیاں جو ہے تس دس بارہ بارہ سال چودہ سال سولہ سال لڑکیاں پھر ان کے نکاح کیے جاتے چالیس بیالیس سال پینتالیس سال کے بڑھے کے ساتھ کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا دس سال بارہ سال کی معصوم بچی اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے پھر جب وہ کوٹ میں جاتی ہے اپنے والدین کو دوئے کے روتی ہے وہ پھر بھاگتا ان کے پاس جاتی ہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا اس بندے نے مجھے بہکایا ہے تو ہم ایسے واقعات کو ریپورٹ نہیں کرتے یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ اس سے اسلام کا امیج خراب کر رہے ہیں آپ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ پاکستان کو دنیا کے سامنے کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں پھر یورپی پارلیمنٹ کو ہم کس بو سے جواب دیں گے ہم مجھے بتائیں نا یہ واقعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگنور ہو چکا ہے نہیں آپ کو میں ابھی اگر مجھے ایڈٹنگ کے دوران اس کے ثبوت مل گئے تو دنیا کے کتنے اخبارات نے اس واقعے کو لکھا ہوگا کیونکہ یہ تو آپ کو میں نے ڈاکومنٹ ابھی دکھایا ہے جو آپ نے دیکھا ہے اب غور سے پڑے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے درمیان میں کوئی ہوا معاملہ پھر ہم نے ان کی جرس صلاح کرا دی اور معاملہ ختم ہو گیا ایک پیپر کے اوپر معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ عیسائی تھے نا کمزور تھے ہم سے کم ہے عقلیت میں ہے قریب ہے نوکری کر رہے ہیں چوڑے گئے تھے ہم ان کو لیکن یہاں پر اگر کوئی مسلم ہوتا وہ بے شک مولوی نہ ہوتا میرے جیسا کوئی کلین شیف ہی ہوتا اور اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کرتا کہ بھائی اس شخص نے توہین خدا توہین مذہب یا توہین رسالت کی ہے کیا کچھ ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ قانون بھی جناب اس کے خلاف ہوتا فیصلے بھی اس کے خلاف آتے عوام اس کے خلاف اور پھر اس کے اوپر جتنے کوئی دھرنے جلسے جلوس مطالبے ملک بند کرنا سب کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پھر ایک طبعہ سے تاریخ دورائی جاتی لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کا میڈیا تو اس معاملے میں خاموش ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ ریپورٹرز ہیں میری طرح کے جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یا پھر وہ جو ایکٹیویسٹ ہے جو اوریجنل ایکٹیویسٹ ہے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں وہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے بہت سارے ہیں آواز اٹھا رہے بہت سارے ہیں ابھی بھی ان کے پاس کسی قسم کی گرنٹی نہیں ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ مجھے گرنٹی دے دے کہ میں محفوظ رہوں گی آپ ویڈیو پر مجھے یہ کہہ دے میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں آپ مجھے گرنٹی دیں کہ میں محفوظ رہیں گی میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ میرا انٹریویو کر لیں تو یہ آپ کے حالات ہے پھر آپ یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے ریپورٹ کے اندر جو نکتہ ہے یہ عقلیت والا باقی نکتوں کی بات نہیں کر رہا صحافیوں کے حوالے سے جو نکتہ وہاں پہ اٹھایا گیا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں تو صحافت بھی ازاد ہے یہاں پہ جنرلسٹ بھی محفوظ ہے اور عیسائیوں کو اور ہندووں کو تو ہم نے بہت پیار دیتے ہیں بہت محبت دیتے ہیں یہ ہے آپ کی محبت ایک پرچہ جس کو پین سے لکھا گیا اور جناب صلح ہوگی معاملہ ختم ہو گیا زیادتی کرتے ہیں ہم ہم غلط کرتے ہیں ہمیں اپنے گریبانوں میں جانکنا چاہیے ہم اپنے گھر کو نی ٹھیک کریں گے خدا کی قسم ہم دنیا کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور پوری زندگی پھر ہم یہی کریں گے سڑکوپ کو بند کریں گے آگ لگائیں گے ماریں گے پیٹیں گے ادھر پولیس مرے گی ادھر عوام مرے گی یہی کچھ ہوتا رہے گا ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھیں اپنی اقلیتی برادری کا بھی خیال رکھا کریں اگلی ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ نئی معلومات شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات